آپ کے پاس آئے کوئی سوال جی میرا سوال ہے وہ کسی نے بھیجا ہے اور پوچھا ہے موطرم راول سعید صاحب سے وہ لکھ رہی ہے کہ میں فاس فورس ون تھاؤزنڈ کی خوراک لے رہی ہوں آنکھوں کے لیے آہ لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے حضور کی بک میں لکھا ہوا یہ پڑھا ہے کہ فاس فورس بلڈ کو تھک کرتی ہے تو کیا میں اس میں کیا میں اس کے ساتھ ہفتے میں جو آہ ڈاکٹر راول سعید صاحب نے پہلے ایک مسئلہ بتایا تھا کیا ہفتے میں دو دفعہ یہ لے سکتی ہوں اور ساتھ ہی وہ پوچھتی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر راول صاحب نے مجھے تھوجہ ون تھاؤزنڈ اور فاس فورس ون تھاؤزنڈ کی اڈوائز کی تھی اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں ہوں بے شک کہ وہ جواب ضرور دیں گے میں مگر فاس فورس کے ذمرے میں آپ بتانا چاہتا ہوں اب اس میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی چینی نہ کھاؤ یہ شیگر کرتا ہے یہ ہر کسی کو چینی شیگر نہیں کرتے دوسرا ہے کہ نمک زیادہ نہ کھاؤ ہر ہائی بلڈ پریشر کرتا ہے یہ ہر کسی کو بلڈ پریشر ہائی نہیں کرتا بلکہ بعض ہوں کی تو دل کی دھڑکوں کو بھی نارمل کر دیتا ہے اب یہ مشہور ہے کہ بھئی فاس فورس خون کو موٹھا کرتی ہے جس کا پہلے ہی سے بہت پتلا خون ہے اسی ہی کا خون جو ہے فاس فورس اس کو ہی رکمٹ کی جاتی ہے دوسرے اہرے غیرے کو یا کسی کو جب ضرورت نہیں ہے فاس فورس کی اس کو ضرورت نہیں ہے جب انسان کے موٹیا پڑتا ہے وہ خون کی کمی کی وجہ سے پڑتا ہے لازمی بات ہے بلڈ میں اتنی طاقت نہیں ہے کیونکہ بھی باڈی کے اندر کہیں نہ کہیں انفیکشن ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کی طرف بلڈ نہیں جا رہا ہوتا تو اس صورت میں ہم فاس فورس بتاتے ہیں اس کا پی ایچ لیول آٹھ ہوتا ہے فاس فورس کا یہ انٹرنل بلیڈنگ کو روکتا ہے اب وہ ٹو ہنڈرڈ کی پوٹنسی یا ہزار کی پوٹنسی آپ ساری عمر لے سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ کسی کا بھی خون موٹا نہیں ہوتا بنسبت اگر آپ فاس فورس کی کپوں کے جو گلاس بھر بھر کے پیئیں تب وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں ایسا ہو آب زمزم کا پی ایچ لیول بھی آٹھ ہی ہے بے شمار دنیا تو آب زمزم پی رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آب زمزم جو ہے تمام لوگوں کا خون موٹا کر دیا ہوئے اب باقی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیتے ہیں